اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو میر چینل آج کی جو ریسپی ہے نا وہ بہت ہی امیزنگ ہونے والی ہے جو افراد اپنے جسم میں ہر وقت تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرتے ہیں اور جن لوگوں کو اکثر گھٹنوں کا اور ہڈیوں کا اور جوڑوں کا درد محسوس ہوتا ہے آج کی یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ہی امیزنگ ہونے والی ہے تو یہ جو بہت ہی مزدار سی ریسپی ہے اس کو آپ بنا کر اور کھا کر بہت ہی انجوائی کریں گے تو چلیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے اور میڈیم لو فلیم پہ فلیم آن کر لیا ہے اس کے بعد میں دو چمچے دیسی گھیس میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد میرے پاس یہاں پر ہے ایک پیالی بھر کر مکھانے میں نے لے لیے ہیں ان مکھانوں کو ہلکا سا ڈرائی روست کر لینا ہے دو تین منٹ تک میں اسے ڈرائی روست کر لوں گی اور اس کے بعد اسے نکال لینا ہے ڈرائی روست کرنے کے لیے آپ اس میں مسلسل چمچہ چلاتے رہیں تاکہ یہ جلے نہ اور ہر طرف سے اچھی طرح سے یہ ڈرائی روست ہو جائے اس کے بعد میں نے دوبارہ سے ایک چمچہ بھر کر دیسی گھی لیا ہے اور میرے پاس یہاں پر گوند ہے اب میرے پاس یہاں پر گوند ہے جو کہ میں نے آدھی پیالی لیا ہے اور گوند کو بھی میڈیم ٹو لو فلیم پہ ڈرائی روست کر لینا ہے اسے اس وقت تک پکانا ہے جبکہ یہ پھول نہ جائے تھوڑی دیر تک میں اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکاؤں گی اور یہ تھوڑی دیر بعد ہی پھولنا شروع ہو جائے گا اور اسی طرح سے اس پر چمچہ چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ گوند پھولنا شروع ہو چکا ہے اس کو اس طرح سے ڈرائی روست کرنے کے بعد میں پیالی میں نکال لوں گی اسی طرح سے اب آگے میرے پاس ہے اب یہ دیکھیں یہ گوند اس طرح سے ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ کچھ نٹس ہیں میں نے یہاں پر ایک پیالی بھر کے بادام لے لیا ہے اسے بھی میں اسی طرح سے دو تین منٹ تک ڈرائی روست کر لوں گی ڈرائی روست کر لینے سے ایک بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے میں نے اس میں گھی نہیں ڈالا تھا اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ دیسی گھی یا سادہ گھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر لے لیا ہے اکھروٹ ایک پیالی بھر کے اسے بھی میں نے جلدی سے دو تین منٹ تک ڈرائی روست کر لیا ہے اس کے بعد میرے پاس یہاں پر ہے پستہ آدھی پیالی اس کو بھی میں جلدی سے ڈرائی روست کر لوں گی اور ان تمام میووں کو چاپ کر لینا ہے یعنی کہ پیسنا نہیں ہے اسے تھوڑا سا چاپ کر لینا ہے اب یہاں پر میں نے لیا تھا پہلے میں نے یہاں پر چار مغت آدھی پیالی لے کر اسے بھی ہلکا سا دو تین منٹ تک ڈرائی روزٹ کر لیا تھا اسے بھی پیس لینا ہے اور یہ یہاں پر میرے پاس مکھانے ہیں یہ ڈرائی روزٹ کر چکی ہوں میں اور اس کے بعد جو گوند ہے یہ ان تینوں چیزوں کو باریک پیس لینا ہے اس کے بعد میرے پاس جو میوے ہیں یہاں پر یہ جو میوے میں نے ڈرائی روزٹ کیے تھے ان کو میں چاپ کر لوں گی اور ان میووں کے علاوہ میں نے یہاں پر آدھی پیالی تل لیا ہے تل میں کیلشیم ہوتا ہے اور یہ آپ کو توانائی فراہم کرتا ہے تل کو بھی میں نے تھوڑا سا ڈرائی روزٹ کر لیا ہے اب جو یہ اخروٹ بادام اور یہ پستے میں نے جو ڈرائی روزٹ کیے تھے ان کو میں چاپ کر لوں گی اس کے علاوہ میں نے یہاں پر لیا ہے پاس سو گرام کھجوریں یہ جو کھجوریں ہیں ان کو واش کر لوں گی اور ان کا پانی اچھی طرح کپڑے سے میں صاف کر کے بلکل ڈرائی کر دوں گی اور ان کی گھٹلیاں نکال کر ان کو گرائنڈ کر لوں گی اب یہ سارے میوے میں نے یہاں پر چاپ کر لیے ہیں اور تلوں کو میں نے ثابت ہی رکھا ہے تلوں کو ثابت ہی شامل کرنا ہے ورنہ ان کا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی یہ تمام چیزیں اب تیار ہو چکی ہیں اب اس کے بعد اس کے علاوہ میں نے یہاں پر گون مکھانے اور چار مغز ان تمام چیزوں کو میں نے پیس لیا ہے خجوروں کو دھو کر کپڑے سے بلکل ان کو ڈرائی کر کے میں نے ان کے گھٹلیاں نکال کر صاف کر لی ہے اب ان کو میں یہاں پر بلکل باریک گرائنڈ کر لوں گی تو یہ ساری خجوریں اس چوپر میں ڈال کر میں گرائنڈ کرنے لگی ہوں یہ وہی چوپر ہے جس میں میں پہلے میوے بغیرہ اس میں چوپ کر چکی ہوں تو اسی میں میں خجوریں بھی پیس لوں گی اور خجوروں کا ایک بلکل باریک سا پیسٹ تیار کر لینا ہے کیونکہ اس میں مجھے سارے میوے وغیرہ شامل کرنے ہیں تاکہ اس میں سارے میوے اچھی طرح سے یک جان ہو جائیں اب جتنی چیزیں میں نے چوپ کی تھی اور گرائنڈ کی تھی وہ تمام چیزیں میوے مکھانے وغیرہ گوند ہر ایک چیز اس میں شامل کر کے دوبارہ سے چوپر کو آپ نے چلا لینا ہے اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں جب یک جان ہو جائیں تو پھر اس سے نکال لینا ہے تو یہ تمام چیزیں میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے میں اسے مکس کر لوں گی اس طرح سے چوپر میں یہ اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں چیزیں اور ٹری میں نے پہلے سے ہی دیسی گھی سے گریز کر لیا تھا اب وہ تمام چیزیں اس ٹری میں نکال کر پھیلا دینی ہے تو یہ میں نے اس طرح سے مکس کر لی ہیں چیزیں اور یہ کانٹیٹی کا خیال رکھنا ہے آپ نے اگر آپ کے میوے وغیرہ زیادہ ہوں گے اور خجوریں کم ہوں گی تو یہ ٹھیک طرح سے پھر مکس نہیں ہو پائیں گی تو کانٹیٹی کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے تو یہ اس طرح سے اب میں ٹری میں ڈال کر پھیلا لوں گی آپ چاہیں تو کسی چمچے کی مدد سے پھیلا سکتے ہیں لیکن جب میں نے یہ ہاتھ سے پھیلایا تو پھر یہ اچھی طرح سے ٹری میں صحیح سے سیٹ ہو گیا تھا تو یہ چمچے کی مدد سے سیٹ نہیں ہو رہا تھا مجھ سے تو پھر میں نے اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے سیٹ کر لیا تھا تو یہ اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے سیٹ کر لینا ہے ٹری میں آپ چاہیں تو اس کی بالز بھی بنا سکتے ہیں چاہیں تو اس طرح سے آپ اس کی اس کی اس طرح سے کٹنگ بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ کو اچھا لگے آپ اسے اس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی انرجی فل ریسپی ہے بہت زیادہ آپ کو طاقت فراہم کرتی ہے آپ کی جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے تھکاوٹ کو دور کرتی ہے اور ہڈیوں کے درد کو دور کرتی ہے کمر اور جوڑوں کے درد کو دور کرتی ہے اور آپ کے اندر ایک نئی طاقت اور نئی جان پیدا کرتی ہے تو اب تو سردیاں بھی آ رہی ہیں تو ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا فرینڈس اینڈ فیملی میں بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور بیل آئیکن پر پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو وقت پر مل سکے تو یہ دیکھیں جی یہ بہت ہی مزدار سی اور یمی یمی سے یہ ریسپی بن کر تیار ہو گئی ہے یہ سویٹ نٹس ہیں اور اس کے علاوہ آپ اسے ناشتے کے بعد یا صبح نہار موں گرم دودھ کے ساتھ اگر آپ اسے لیں تو آپ کو پورا دن انرجی محسوس ہوگی جن خواتین کے گھر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے وہ تو اسے ضرور بنا کر اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں شامل کریں اور اس میں تھوڑا سا کمر قض بھی شامل کر لیں جو بہت ہی ضروری ہوتا ہے بچوں کی پیدائش کے بعد جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لئے خوش رہیں خوشیاں باتیں اپنے آل اراؤن لوگوں کو خوش رکھیں اپنا خیال رکھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں اپنے سکن کا خیال رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ